نکاح کے حوالے سے بتائیے کتنے آپ نے نکاح کر لی ہیں میں آپ تک میرے بچے آج تک میں نے کسی محترمہ کو طلاق نہیں دی پہلی بات شادی میری ایک ہی ہے نکاح میرے متعدد تھے اور ہے یہ کس طرح سے تفریق کریں گے نکاح اور شادی کی ہی ایک لمبی گفتگو ہو جائے گی بہرحال جس میں تین چیزیں ہوں محترم اور محترمہ کی رضا مندی یعنی اجاب و قبول کم از کم دو گواہ جتنے زیادہ ہوں بہتر ہے اور اعلان عام اس کو میں کہہ رہا ہوں اززیوائی شادی اس کا ترجمہ میں کہہ رہا ہوں شادی ایک ہے نکاح فنکہو ماتاب لکم من النساء مسنا وسلا سوربا چونکہ آج کے زمانے کے اندر جس برد سغیر میں میں رہتا ہوں بلکہ پورے عالم اسلام کی اب یہی کیفیت ہے وہاں نکاح کے لیے اگر اعلان عام آپ کرتے ہیں تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں میرے پاکستان کے اندر بھی یہ بہت اہم ویڈیو ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا پھر میں آپ کو مقابل مسئلہ سمجھاؤں گا آپ کو مسئلہ سمجھ نہیں گا یقیناً آپ بہت مشکل الفاظ محترم نے بولے یہ مسئلہ آپ کو اس لیکن میں مسئلہ آپ کو آخر میں سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے نکاح ہوا ہے اور کس طریقے سے یہ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے چینل پر جانل کو سبسکرائب کر لیں یہ فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں فالو کر کے آگے شیئر دور کیلئے آگے یہ ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں پھر اگلی بات بات بھی کرتے ہیں جب دوسری شادی کرنے لگے تو فلان جگہ جب وہ مسئلہ تھی کونسل میں جاؤ پھر اس کے بعد جناب بیوی سے اجازت لو اگر نہیں لیتے ہو تو اتنا جہاں جرمانہ ہے تو بہرحال جبکہ نکاح جو ہے وہ شرن بہت آسان ہے نکاح کتنے ہو گئے آپ کے دیکھیں اللہ کی نعمت ہو اب مجھ سے پوچھے صبح سے لے کہ آپ نے کیا کچھ کھایا ہے تو نہیں بتا کہ میں نے ناشتے کے اندر کیا کھایا ہے اور کیا تو بہرحال یعنی بے شمار نکاح ہو چکے ہیں تقریباً میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دو درجن سے زائد کس طرح جسٹیفائے کریں کیونکہ ایک مسلمان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مبررہ تھے لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے اوپر تو چار نکاح ہی ہیں کہ وہ چار نکاح کر سکتے ہیں مسنا و سلاسہ و روبا کی جو آپ نے بات کی یہ کیسے آپ کرتے ہیں اب جو میرے سننے میں آیا وہ یہ تھا کہ اگر آپ کو کسی خاتون کی جانب سے کوئی دعوت دی جاتی تو آپ نکاح کرتے ہیں آپ اس دعوت کو مکمل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ تو نکاح موتہ کسی کیفیت نہیں ہو جاتی بچے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آج تک کسی محترمہ کو میں نے طلاق نہیں دی پہلی بات دوسرا قرآن مجید کی واضح نس کے مطابق چار سے زیادہ نکاح ایک وقت میں نہیں ہو سکتے باقی میں طلاق اس لیے نہیں دیتا کہ نکاح کے وقت ہی میں تفویز طلاق کر دیتا ہوں طلاق کا اختیار اسی محترمہ کو دے دیتا ہوں تاکہ جب تک وہ رہے اور جب وہ جانا چاہے چلی جائے اسی کا نام کیا ہے حریت اور الحریت فالاسلام یہ اسلام کا ایک بہت بڑا قیمتی اساسہ ہے جو ہمارے پاس ہونا چاہیے اس چیز کو اب کلیر کر دیجئے گا آپ نے کہا کہ میں نکاح کے بعد طلاق کا اختیار خاتون کو تفویز کر دیتا ہوں دو درجن یا دو درجن سے زائد جو آپ کے نکاح ہیں اس میں جو طلاق کا اختیار آپ نے خاتون کو دے دیا تھا ان میں سے کتنوں نے آپ کو چھوڑ دیا یا طلاق دے دی میرے بچے میں جب چھوڑنے کی بات ہی نہیں کرتا میں جوڑنے کی بات کرتا ہوں اور تفویز طلاق مستقل ہماری فکر کے اندر اور حردیس کے اندر ایک بات میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مفتی عبدالقوی کی بڑی عظمت ہے کہ جو اختیار اللہ نے مجھے دیا ہے میں وہ اختیار اس محترمہ کے سپورت کر دیتا ہوں جس کی خواہش پر میں نے اسے نکاح کیا ہے کہنے لگے بہشتی زیور ہے نا میں اکثر ترغیب دیتا ہوں تسہیل بہشتی زیور فقہ کی کتابیں رکھیں پڑھیں ایک ساتھ کہنے لگے اس میں مسائل قرآن و حدیث کے خلاف ہیں اطراز کرنے والے کرتے ہیں میں نے کہا مثال کے طور پر یہ میرا ٹاپک نہیں اب آگیا تو بس یہ بات کر کے میں آگے چلتا ہوں میں نے کہا مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ اس میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے شادی کی پاکستان میں بیوی اس کی امریک میں اچھا یہ بھیانی طرح میرے پاس موجود میں آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں مفتد القوی صاحب نے یہ بات جو کی ہے کافی حد تک بہتر بات انہوں نے کی ہے میں دو تین باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ایک بات انہوں نے کہا کہ تفویز نکاح یعنی کہ نکاح کے وقت آپ کسی کو اختیار دے دیتی ہے کہ بھئی یہ طلاق کے اختیار میرے پاس ہے تو یہ شریعت میں جائز ہے کہ آپ کسی بھی خاتون کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اختیار آپ کے پاس ہے ورنہ اختیار اللہ علیہ وسلم نے مرد کو دیا ہوا ہے عورت کو اختیار نہیں دیا ہوا اب نکاح کے وقت اگر عورت کہے کہ میں اس سے نکاح اس وقت جب بھی مجھے اختیار دے کا طلاقہ تو یہ پھر شرع جائز ہے ایسے ہوتا ہے واقعی طرح یہ مقبل باب ہے تفویز نکاح کا علماء اقراب اس بات کو جانتے تھے تو اب پھر کیا ہوتی ہے یہ بہترین کیا کرتے ہوں گے نکاح کر لیتے ہوں گے خواہشت پورا کرتے ہوں گے اب اس کا عورت کا دل چاہتا رہے ورنہ پھر وہ طلاق دیتی ہوں گے وہ خود اپنے آپ کو طلاق دے دیتی ہوگی یعنی کہ کہتے ہوں کہ میں آپ کے نکاح سے فارغ ہو چکے ازاد ہو چکے ہو اس طرح کا الفاظ کہتی ہے جیسے کہ شوہر کہتے تو ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو شوہر نے اجازت دے رکھی ہے تو یہ اس کے بات کی اجازت ہے اس طریقے سے مفتی صاحب میں دو درجہ زیادہ پچیس سے زیادہ نکاح کی ہوئے ہیں اور اس وجہ سے وہ کہتے ہیں اب جو موتا ہوتا ہے موتا کیسے کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے ایگرمیٹ ہوتا ہے اگر یہ پہلے ایگرمیٹ نہیں کرتے ہیں تو اگر پہلے ایگرمیٹ ہوتا ہے تو یہ موتا ہے یعنی کہ نکاح موقت ہو جاتا ہے ایک وقت پر تیہ کر لے جاتا ہے تو اس کو نکاح موتا کہا جاتا ہے تو یہ تھا مسئلہ اس اعتبار سے ہی کہہ رہے کہ میں نے دو درجہ زیادہ نکاح کر لی ورنہ مسلمان کو ایک وقت میں چار بیوے رکھنے کی جہازت ہے اگر بیوی فوت ہو جائے یا پھر اس کو طلاق دی دی جائے تو پھر وہ بیس کیا پچیس کیا تیس بھی کر سکتا ہے یعنی کہ بیوی رکھی دو چھوڑ دی پھر اور دو کر لی اس طرح کرنا ہے ایک وقت میں چار کر سکتا ہے چاہے وہ لیکن کھا دوسرے یہ نہیں کہ پانچ بھی کرنے کے لیے اس کو ایک اس میں چھوڑنا پڑے گا مجھو بید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھا گئے دعا بیادر اکھی السلام علیکم ورحمت ورحمت ورحمت